بسم اللہ الرحمن الرحیم بات شروع کرتے ہیں اور جدر معلوم جاتا گیا وہ ہی محکری کریں گے آپ تو قدم قدم چل کے ہاں قبول ہوں بانیاں جشن کی فرش اعزاد بچھائیں کی قبول ہوں میرے اللہ اس مشکل وقت میں شریع سنی بھائیوں تو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نمازیں اللہ ہمیں جسرے کے نظریات کے احترام کرنے کی توفیق اطاف اللہ اللہ ہمیں مسلمان کرنے سے پہلے مسحان کرنے کی توفیق اطاف اللہ میری بوڈی نایمج نہیں بتانی ہوگا کہ میں تم پڑھنا چاہتا ہوں امیر اکرامی ایک مسرہ ارز کر رہا ہوں کہ قاسم ہوں کاروان شجاعت کمیر ہوں مجھے بغانہ جہنگ کا سفر کرنا ہے منیشہ صاحب سے بزارش کی تھی یہ مجھے جلدی پڑھوا دے لیکن اب وہ سید ہے جیسے مجھے حکم تھا وہی نوکری لمحہ کی ضائع نہیں کیا میں نے خطبہ میں جلدی جلدی ختم کی ہے میں ڈائنریکٹ نظم شروع کر چکا ہوں بس اب آپ لوگ صرف یہ جانیے گا کہ وقت کا مضمون پڑھڑوں جہاں میں قاسم علیہ السلام کی آمد کی شاہ پہ تو میں انہی کی رجت کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ بھی ذہنے میں رکھئے گا کہ یہ ماہ شابان ہے پورے اسلامی کلینڈر میں واحد مہینہ ماہ شابان ہے جس پورے مہینے میں میرے مولا علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علیہ کے دشمنوں کے گھر میں خوش ہی نہیں جہاں سے مجھے بات یاد آ رہی ہے میں یہ ہے کہ میں کوئی دعایت کی ریکائرمنٹ پر رکھتا ہوں اچھا نہیں رکھتا آپ سوئیے یہ موسم جیسا بھی گیا بس آپ سکے ٹھیک ہے نا یہ قوم وہ ہے جو تو بھی گوریوں کی بارش پاوری آدھے لے یہ تو خیفر کامی کی بارش سامینی گرامی بس رہے کہ قاسم کاروانے شجاعت کا میر آپ پلیز مجھے دیکھئے کہ میرے پاس اتنا بھد بھی نہیں کہ میں کوئی کوئی سکھوں گے میں کوئی کم کرو ابھی بھی منہ آگے جیسے پہنچنے کے میدان قاسم شہداد سے جیدرہ حد سب چھوڑ گئے بس مجھے سنیں گے دو پیٹ چار پاک سیر سنیں گے میں نے بیچوں دس محرم ایک سٹھ ہجری کربلا کا میدان خطیب ممبر سلونی کا ایک پوتا نام قاسم ظاہراً عمر گیارہ ساتھ دس لاکھ کے لشکر کے سامنے آئے اور ایسے جنہیں کجابشنی حضرت پپا پار ایسے اپنی ایڈیوں کے زور پر کھڑے ہوئے اور پہشانی پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اور اسی پہ ایجاد جیت لی مسکر آگے فرماتے ہیں مفیوں شامیوں تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کو موتی تم تو اس قابل نہیں کہ تم یہ بابا سے ہو بیانے نے کچھ ہے بیانے کے دانے پر آور بھی لانچ نہیں کیا کہ دانت لینی ہے کہ لمبا پڑتا ہے میں فرمالیٹی پوری کر رہا ہوں برنا کچھ اس وقت پڑھا دے تو بہت اچھا ہوتا تم نہیں بتا سکتے تو تم کون ہو مجھ سے سرو وسط نظم شروع ہو ورنہ یہ بات میں کم از کم بیس منٹ کی بات کر کے نظم شروع کرتا اب مجھے سنو یہ لکنوی لہجہ یہ ہندوستانی رواج ہے پاکستان میں یہ زبان پڑی جا رہی ہو مجھے دوسری بار ممبر کے حکم کیجئے گا میں نہیں ہوں گا زبان اتنی گھنڈی ہو گئے یہ الفاظ اتنے گرے ہوئے ہو گئے معذرت کے ساتھ اب آپ اچھا بول بھی نہیں شکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اردو کی نفریس ترین شکل ہے میں پانچ لائنوں پہ چھپی رہ رہوں چھٹے مصرے پہ میں شہر کی عوام میں کھڑوں پڑھا لکھا مجھ میں مجھے ان ینگ جنریشن سے دعا چاہیے قاسم ہوں کاروانے شجاہت کمیر ہوں دولو جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر حیدری محاذ کا میں قلعہیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں تو پھر سنو سینے میں دی ہے فاتحِ بدرِ حنیر کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسن جو مشکل بات پہ ہری جائے تو آپ ہی جائے سکتے ہیں ہی در ہی در ہی در ہی در ہی در بڑی گا بیٹا حسن کا ہوں تلوار کا دھنی ہوں کلم کا امیر ہوں تو پھر بتا بھی دیا کلم کا امیر کیسے ہو تلوار کا دھنی کیسے ہو کیونکہ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی پڑے لکھے زمان بیٹھے آپ دیکھئے کہ مضمون کی ترتیب کافیہ بندی مندش خیال لغوی معنی اسطلاحی معنی تفہیم خدارہ باطن چھوڑے اور مجھے سنے پلیز میری محنت کو ضائع نہیں کر گیا خدارہ پرنا بات میں پڑھنے والے آ چکے میں نے ممبر دے دیتا ہوں الفاظ کا قتل کر رہے ہیں ہر حوالے سے دیکھیں کہ بات لٹریچر پر پوری اترے گئے یہ نہیں اترے گئے تہذیب یافتہ قوموں کی یہ نئی عادت ہوتی آداب محفیل ہوتی ہے جو پڑھنا ہو اسے سننا چاہیے شہزادہ فرماتے ہیں ملی طرف دیکھوں میں قوم ہوں سہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین سجاد اور باکر و جعفر دلوں کے چائن قازم رضا تقیل و نقی حق کی زیب و زین خود اسکری یوں مہدیے دی جانے مشرقر تو مصرہ اے اول سے قابل ساکن خزرہ کا آئینہ ہم تیرے برس میں ہیں چودہ کا آئینہ چودہ کا آئینہ چودہ کا آئینہ زیادہ کا آئینہ زیادہ کا آئینہ خداقت کرنے کا وقت نہیں ہے خدا ایک ایک بند سے پہلے بیس پیشمنٹ کی نصر بات کرتا ہوں پھر اگلا شہرز آکے سمجھاتا ہوں شہزادہ فرمات نے مجھے دیکھو سر پر ہے خودِ ناؤتِ علی خداقت چاہ خود اس پتر کو کہتے ہیں جو تلوار کا بار رکھتا تھا اب مجھے پتا چلے گا کہ کتنے زیبان ہیں جو اردو عدب سے واقع ہیں سر پر ہے خودِ ناؤتِ علی فتح کی قلیم کہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحِ الہدیم جسمان لوہے والا سورہ الہدیم زرحِ الہدیم کرتے ہیں رنگ میں وقتِ وغا ہم لہے شدید یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید میرے والد کی لیب لے ہی ہے اب اس میں اب انہوں نے تو وہ عربی اور فارس کی کے ساتھ سے کچھ کتب رکھی نہیں ہے الحمدللہ میرے اپنے والد میں تب ہی عالم دین نہیں کہتا میرے بابا وہ مقدس میں درسِ خارج تک پڑھتے رہے ہیں حضرت کے ساتھ میں بہت آپ کے سامنے طالبِ علم اب اس کتب خانے میں کچھ کتابیں میری مرضی کی ہیں کچھ نوملسٹ لوگوں کی کتابیں ہیں میں اسادزہ کو پڑھتا ہوں آپ جس پہ چاہیں بات کر رہے ہیں بہت نہیں بھی جانتا تو اپنے قدس سے زیادہ جانتا ہوں دنیا میر اور غالب پہ مر رہی ہے میں کہتا ہوں بادشاہ ملے خسرو پہ بات کی جائے جو اردو کا پہلا صاحبِ دیوان شاہ پہ بات کی جائے پھر غالب اور میر تو بہت بعد میں آئے نا اب مثال کے طور پر میر پاس دیوانِ غالب موجود ہے دیوانِ میر تکی میر موجود ہے کئی مرزہ غالب ہوں تو ایک میر تکی میر بنتا ہے میر تکی میر کا پورا دیوان میر پاس موجود ہے میر عنیز کا پورا دیوان موجود ہے عنیز کا جو پورا دیوان موجود ہے کلام میرے پاس پڑھا ہوا ہے جواہرِ عنیز کی صورت میں شہزاد بچہ اب وہ پورے کلام کی بہت زیادہ میرے نزدیک عزت ہے کتاب آپ کو خود سے سوال کرنے پر اور اندر سے جواب دینے پر مجبور کچھتی ہے کتاب پلے گئے مجھے کو اور یہی مسئلہ کہ ہم بیچاروں کو اپنا عیج پہلو دوست ملتا نہیں اپنے ذہنے کا پھر آپ جیسے گھٹوں کو تنگ کرنا پڑتا ہے کہنا آپ ابھی جواب ہیں مزارش کرنے کا صاحبہ نے کہنا بھی مجھے دیئے ہیں اب ادھر مجھے دیکھئے گا اب میر علیس کا پورا دیوان تو بڑھا ہے اس کی عزت ہے اب وہ ادھر دیکھئے پورے دیوان کی تو عزت ہے لیکن پورا دیوان جس پبلے شرح نے بھی چھاپا وہ الگ بات ہے اگر ایک لائن انیس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی یلی کباز تک آ جائے اس کی شان کو چھوڑ دی یہ بے سک انیس کا پورا کلام ہے لیکن کتاب ہے یہ انیس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے تو نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی کہ یہ غالب نے خود لکھا ہے یہ علاوہ اگبار کے دست خرد ہے یہ جوشمنی آماتی کی تحریر ہے یہ قائد آزم کی رائٹنگ ہے اب شہزادہ کیا ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک لائن بھی ہو تو اس کی قدر اور ہوتی ہے پبلیشر کا چھاپا ہوا پورا دیوان بھی ہو تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی اب شہزادہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بندہ بخائیے گا جو کہتا ہے میں سمجھ کے چھوڑ گئے ساکھ پر ہے خود ناد علیفت حکیب قلی پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم ذرح الحدی کرتے ہیں رن میں وقت وغا ہم لائے شدی یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزی تو سنیئے لکھ رہو کا لہجہ شہزادہ کیا کہتا ہے پٹھکا پٹھکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا اور تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا بابا کے ہاتھ کا جس باشریوں پہنے رہے ہیں مرکرم ماؤں سر راہی جی رہے ہیں مرکرم مینے برگوزوی بینا باشان سے بھی رہے ہیں بھائی تاویر بجانتیا جی کم سے اردوز ہونا ہے میں کہنا ہم اس سے پہلے جنابے کاؤسہ میں ایسا سنا ہونا تو نہیں دائت رہے درہوں تو تسی چکا کیتا ہے تنیدے پہنگوں تو تسی باری قریقی نام دے رہے ہیں نہاں باری قریقا کے لئے اب ایک سو ساٹھ بند ہیں میں نے بھیڑ سڑے چھوڑ کے ایک اور نکال ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سنیں تاویخ باسموں پہ ہے ممبر کٹنا توڑے ہتھی پہ کے داد لینا تکی فائدہ ہے میں چاہتا ہوں ہم سب کی روح عبادت کریں میں ایسے باب آپ کو دوں تاویخ باسموں پہ ہے بابا کے ہاتھ کریں میں سر سنیں فرماتے ہیں کہ یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم باز میں خدیبیاں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مانے ہوئے بابا 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 مولا کی قسم اتنا پنجاب نہیں پڑتا جتنا کراچی ہے زبان مجمع میں پڑتا ہوں اب یہ پھر تین دن کے لئے کراچی جا رہا ہوں گلستانے جو اور انچولی سوچا تھا بلکل اردو سپیکن مجمع میں یہ شیر پڑھنے اگر میرے مولا کو منظور ہے تو یہاں میرے مولا جانتے ہیں پرسون صرف جیشن نہیں پڑتا الحمدللہ شیر کہنا نہیں آتا لکیریں کھینچ لیتا ہوں پرسون بس میں مبتد کی مشاعرہ پڑھ کے آ رہا ہوں لبوں پر آ کر میں نے یہ شیر نہیں پڑھا یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب بھری کی دیکھئے شورا جہاں میرے صاحب نے بیٹھے تھی میں نے یہ بات نہیں کی شیر میں نہیں پڑھتا میں خطابت کرتا ہوں لیکن اب جشن ہے تو میں شیر پڑھوں یہ دیکھئے خدا رہ خدا رہ خدا رہ پرسلونی کی اولاد مارنے کے بعد ہم تم سے کیسے لڑے تھے بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر سنو موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا ہوئے ہم مالک حیات ہیں ناشوں سے کیا ہوئے ہم مالک ہم مالک ہم مالک ہم مالک ہم مالک آج ہے بابا جیح ہو گئے م sustain خدا ہو گئے باب خدا ہم مالک ہم مالک ہم مالک ہم مالک آپ لوگ سے معدادیں educating اب یہ جو ہمارے موزجز مہمان تشریف رہے ہیں میں ان کے لئے اس شیم اسرے ان کی نظر کروں امید ہے کہ آپ بھی اس کا رطف لے گئے ہم مالک کے حیات ہیں بکار بھائی زندگی بدرہی ذاتری کرتے گا میں بہت چھوٹا ہوں کھلا گا اب یہ داڑی نہیں اتر رہی تھی جو اتر اتری ہے یہ اتر رہی ہے اب یہ بھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہ ہمارے امام سیل کا نام دے لیا رئی بنا پر بھی دعوت نہیں ہے کوفیوں شابیوں انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کارزار کار فارسی زبان میں کام کو گئتے ہیں دنیا کی میرے نزدیک نفیس ترین زبان فارسی ہے دو محتبر ترین زبانیں میں نے کہاں پہ بھی کہا تھا ایک پرزین اور ایک فرنچ زبان فرانسی سے بھی تب محتبر ہوئی جب وہ فارسی میں آتے ہیں میرا قردو عشق ہے ورنہ میرے انگریزی کے تب پڑھنے والے دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریزی بھی تب محتبر ہوئی جب وہ فرنچ سے بھی فرانسی سے تب محتبر ہوئی جب وہ فارسی میں آتے ہیں اور تو اس لئے اتنی محتبر ہے کہ اس کی ساخت میں فارسی بھی شامل ہے انجامِ کارزار پہ کوئی اب اب یہ دیکھیں نا اس مصر کی دارت میں شہر سے نا دن تمہیں گڑی کار دچ سے مانا انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اپڑ کے تام رہے ہو جگر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں نہیں نہیں ڈل لی نے پنٹ کے داؤں دو ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اپڑ کے تام رہے ہو جگر بھی ہے سینے اپڑ کے تام رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اب میں اس لئے چھپ کر گیا کیونکہ یہ بات میری محسس نمانوں سے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں پہلے جب حضور کہہ دیا کہ بابا حسن فیسو باکہ مارے ہوئے ہو تم وہ باقیہ یاد جلادیز ہے جس میں سولہ نامہ اور وہ سارا کچھ اب اس لئے ہوں لڑنے تو آگئے ہوں ایک سو بار بھی خدا بننے کا موقع دے تو علی کے پاس اسکری بنو گا اور سو چھوڑ کے کروڑ علی کے پاس اسکری بنو گا لڑنے تو آگئے وقت میں کچھ خبر بھی ہے فرماتے ہیں اس رخ سے بھی اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں اورلی جی کے سمان کا مسا زر اٹھائیے میر و غالب کو پڑھنے والے جوان جون نیلیہ کے جنون میں مقتلع آنے والے جوان جوان کی بات بتا رہا ہوں خیر یہ بات نہیں کرتا ہوں ہکڑا جاؤں گا بات کے جانے والے زمانہ نہیں ہو اور جون کی عاشق ویسے بڑی زمانی ہو شہزادہ بابا کی زمان کا مزانی ہے اس جنرمین تھک تو نہیں ہے جنرمین کلمتا یہاں لیجی ہے زندگی میں پہلی بار یہ بھی خیال چھو کلمتا یہاں سے فکر شرم نہیں آتی کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی بولا کسے والے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی بولا بد شکل و بد نصیب و بدتوار و کچھرام بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے سورج سے اندھیروں کی اولادیں سورج کا مقابلہ یہ کیمرو مین کیمرو پھیر کے بندہ بتائیں جو ہاتھ میں اٹھاتا سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام شرم نے لاتی غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اچھی مغادروں کا دن میں مکنמו اون نمی آمک کے ساتھی ملکہ لہواεις میں حلیڈا لگے لیم چھوم گتدروں کا دن میں ف即یام گاتدروں کا دن میں نکلنا تو اچھا جی زمان کو مزا آئے گا بجانت اچھا اونی سمارچ یار پلیز آئیے گا تاؤن شیپ میں خود آپ لوگ کو باہر بندے کو میں خود بلکم کن رہا ہوں کچھ جگہ پہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہیں رہ پڑتا تاؤن شیپ میں اونی سمارچ کو آئیے گا میں انہی کے باس اسکریپ آپ کو میں انفائیٹ کر رہا ہوں پلیز آئیے گا میرے مول آپ کو سلام دیکھیں چمکاترانوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئی ہے اچھا نراز نہ ہوں تو میں آپ کو اس مجھدار بات مزاتا ہوں اگر آپ خاتنی کے ہوں تو یہ نظم آپ شروع ہو ہو نظم آپ شروع ہو کہ تسی مکڑاتا بہت کم مورد ہیں سارجی میں آپ کی مبجی جاگے ہو شاہ جی ایک پوکا مادو چھوٹ کرنو مجھ رہے این جیتی شوف کر دو یہ میں کرنا بس مووی بندی حرمایا جا کے ہو اب ٹھیک ہے جا کے ہو شب کو در سے کے سوے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روے ہو شامیوں فرمایا بزدر صفوں کو سخت میں پر روے ہو شامیوں اب تک گمہ کے دشت میں کھوے ہو شامیوں گمہ کے دشت میں یہ پانچ ہزار میری جیب میں ہے مجھے اس کا یقین ہے یہ یقین ہے مجھے پانچ کروڑ کل ملے گا وہ پھر بھی گمان ہے گمان کروڑوں کبھی ہو تو گمان ہوتا ہے یقین پانچ کبھی ہو تو یقین ہوتا ہے اب تک گمہ کے دشت میں شاہ صاحب میں کیا کروں اب اس سے اوپر داد بھی نہیں ہوتی لیکن باتیں اس سے اوپر آ رہی ہیں اب یہ مجمع اور کتنا بولیں میں کہتا ہوں اس کاسر خیرات میں مسکرات ہونے تھے کہ میں جب یہ بولنے گے شاید سمجھ آئے گی میں داری میں بیٹھ ہوں گا اب تک گمہ کے دشت میں کھوے ہو شامیوں تو میں نہیں پتا چلا کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیئر ساتھ ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنگل میں لڑنے آئے ہو تم جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیئر ساتھ ہے اب آپ نے کہا ممبر شروع تین ملڈ میں مجھو جھوڑنا تھا پانچ ملڈ ہوں گا اور پانچ ملڈ بھی پانچ شیئر ایک ملڈ میں ایک شیئر ترد 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 پاری پوری سوٹ میں گیا فرمائیے یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار یہ دیکھ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے میں دیل اور ان کو ابھی دیل ہوئی ہے اسغر کی اپنی تنوار کی تعریف کر رہے ہیں تنوار بیشکل ہندی کا رفض ہے اردو میں تیر کے تیر شراب بھی ہندی کا رفض ہے اردو میں میں بھولتے ہیں اب یہ مجھے زبانوں میں آنے کی درف جانا نہیں ہے برنہ سگی بہنوں سلشتہ ہے یہ اردو اور ہندی میں یہ اس طرح کا حساب کتاب ہے ہندی اور فارسی نہ ہوتی تو شاہد اردو جیسے نہ ہوتی ویسے یہ زبان ایک سو اٹھانہ زبانوں کا مجموع ہے اور یہ تاریخ بھی آپ کو میں نے خیال سے غلط بتائی گئی ہے کہ مغلیہ اس پیویڈ میں زبان میں لشکری زبان بڑھا دی گئی لشکر ہمیشہ زبان کو برباد کرتے ہیں کبھی لشکر زبان کو تہذیب نہیں دیتے اب نہیں یہ میرے یہ مضموع لیکن زبان سنیں گے یہ تیب وہ ہے جو کبھی بھائیہ بھائیہ کبھی ہزاری نیس اپنے آپ کو آزاد کریں بچہر پڑھو اور ہاتھ دونوں اٹھائیے گا یہ تیب وہ ہے جو کبھی کھوتی کھنٹ تسی چک کر دے پرو تیب میں پانچ میں ہزار پلے ہو دیکھ ہی دادر ہی پیٹھا یہ بابا کی گھر میں ایک خیال ہے یہ لکنگی لہتا ہے اللہ کن اللہ ہر انرسیڈ کر جائے یہ تیب وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمنِ حسین سے لکھتی ہے دل میں خان اسغرگی پیپ ربی میں ہمکتی ہے بار بار یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذنفقار یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذنفقار تو سنا شامدہ نے میدانے 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 اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے شامی کباب ہے تو یہ کھاتی ہے شامی کباب ہے شامی کباب ہے تو یہ کھاتی ہے شوق سے شہداد فرماتا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گئے میرے محسوس آپ لوگ میرے بڑے پیٹھے ہیں اب یہ وہ محسوس ایسے ہیں جس کا میرے کہاں سے ریلیجن سے کوئی تاریلوک نہیں بہت ماننے والا موٹاکج جاتے ہیں لیکن ان پر سراد کے تقریباً بہت زیادہ آنے تک نبرل آنے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ محسوسیں کہاں کہاں ایڈجسٹ ہوتے ہیں اس تعدادہ کلام ہے آپ جہاں سیٹ کریں گے یہ زمانہ بدل گیا ہے کہدے قفص سے چھٹ کے پرنکہ بدل گیا ہے اجسام تو وہی ہے لبادہ بدل گیا شاید غلام ذاتوں کا لہجہ بدل گیا ہے شاید غلام ذاتوں کا لہجہ لہجہ میں نے پھر کہا ہے اس تعدادہ کلام ہے جہاں رکھ رہے ہیں اپنی کلچر میں سیٹ کریں آپ کو مصر جگہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی میں ایسا لوگ نظر آئیں گے شاید غلام ذاتوں کا بات آپ بزرگوں سے ہے جن کی سفید تاریگیاں ہیں ان سے میں اس بات پر داد کا طلبگار ہو سکتا ہوں گی کیونکہ میرا کہنا ہے کہ ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہوگا تجربہ زندگی گزارنے کے بعد آتا ہے زمانے دیکھنے کے بعد آتا ہے آپ لوگ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے بات سے فرماتا ہے شاید غلام ذاتوں کا لہجہ بدل گیا تو مفلوج یعنی فالی زدہ مفلوج انگلیوں سے گرہ کھولنے لگے اور بزدل بہادروں کی زباں بھولنے لگے وہاں سے لے گئے آپ لوگوں یہ جیتا جاگتا ہے مجھ میں مفلوج انگلیوں سے دو اگے تین رہ گئے وکار صاحب کسیدے خانت آکے رہے مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں حالی تمہیں ایک اٹھٹھا کرمالوں اٹھی گامتے مولان تکلیف دے رہے مولان بڑے دنگل ہیں آپ کوت پتائے کسیدے خانت آکے رہے اتنے مجھے دیکھئے گا دوسرا مصرہ سمجھے گئے پلیس بیٹس کے ٹائم پلیس ٹائم لیں گے خدا رہا فوجِ کسیدے توجہ فوجِ کسیدے دیکھ کے اطرا رہے ہو تم کس ماں کی لے میں بدر اوہد گا رہے ہو فوجِ کسیدے دیکھ کے اطرا رہے ہو تم کسیدے توجہ چاہے ہوں پنجابی تسی کہتے ہو کتی اردو میں کہتے ہیں ہوتی شے اور بھائی اسنہ نہیں رفض آگلہ فوجِ کسیدے دیکھ کے اطرا رہے ہو تم البابا کی لہے بدہ رہے ہو تم بوغزے ابو تلا رہے ہو تم بوغزے ابو ترابران بوہ کھا رہے ہو تم خاموش ہیں تم ملو پہ چلی آ رہے ہو خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے تو مو پہ مو پہ بڑی شاہدی پچھلو محلہ آپ سمال لیکے یہ محلہ آپ سمال لیکے اور یہ محلہ آپ سمال لیکے فرنٹ والے جانے اے میرے حوالے تو میں اللہ دو ہے حوالے میں گردہ ہوں خاموش ہے خاموش ہے تو مو پہ چڑھے آ رہے ہو تم تو جب انہوں شہدادہ فرماتا ہے ہمیں کسی خوش فہمی میں نہ لینا میں کاشف اعلان کروں تو کڑوں میں بانک دیں گے لبوں کی کمان کو تو کڑوں میں بانک دیں گے لبوں کی کمان کو اور پتی سے کھینچ لیں گے پہل زبان پتی سے کھینچ لیں گے تمہاری تمہاری زبان کو پر میں شرم نہیں آتی کیوں غرق ہو کیوں غرق ہو اداوت دودھنک سوار میں مصرہ مصرہ ایسا ہے کہ اس نے ہمارا بھولا ہے کیوں غرق ہو بٹی شاہ جی یہ ساہری زبانہ سنیوں تو مجھے بتائیے گا پلیز بتائیے گا کیوں غرق ہو اداوت دودھنک سوار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینا دار میں مصرہ دلے کینا دار میں خبے 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 پوتانے بزمے کسی شر کے پیار میں ہزیان پک رہے ہو جنوں کے بخار میں ممبر چھوڑا ہوں جی نہیں پڑڑا ہوں ایک سو ساٹھ بند تھے جتنے میں نے پڑھ دی ایس پہ راضی رہی گا ہزیان پک رہے ہو جنوں کے جنوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کونفیڈنس والے لوگوں کا زمانہ دو آزاد تئیسہ یہ دیکھنا بندہ ابھی کھڑوں کے کہے لئے باس اس کے لئے لطف نہیں آیا میں ممبر چھوڑ دوں ہزیان پک رہے ہو فرمایا شرم نہیں آتی کل شبِ آشور امان نامہ آئے تھے جان کی امان دے رہے تھے مجھے اور حشمیوں کو میلے چچا عباس کو کہ تم ان لوگوں کو امان دیتے ہیں حسین کو چھوڑ دو حسین ہمارے حوالے کر دو ہمیں حسین چاہئے تم ان لوگ کی جان بخشتے ہیں تم ان لوگ کی راستہ بناتے ہیں تم جہاں چاہوں نکل جاؤ تم مجھے اور باقی حشمیوں کو امان نامہ دے رہے تھے ہزیان پک رہے تھے جنو کے بخار میں ہزیان میں جھولی پھیلا رہا ہوں میرے مولا مجھے توفیقِ مدھت سرائی بخشیے کہ میں بات کر سکوں اور انہیں خیلات دیتی ہے یا آپ تو سلام کر سکیں میرے علاق کے پاس وقت ہوتا میں یہ پورا مذہور چھنا سکتا ابھی صرف بات سنا رہا ہوں حملہ پھر کبھی آکے سناؤں گا اس دن والا بات سنایا تھا آج جنابِ قاسم حملہ پھر کبھی ابھی آخری بات ہے ازیان پک رہے ہو جنو کے بخار میں شرم میں یادی اور غربت میں کامنِ شہِ زیشان چھوڑ دے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن محید بات کامنے آج جائل نیویویوووو شکا آج جائل فی طلاد فی طلاد علاقہ سنوے کی طلاد